بریکترھو کی میں نے بات کی ارض یہ ہے کہ بریکترھو کب ہو رہا ہے کب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آئینی ترمین کے اندر بریکترھو کیونکہ کچھ چہم گویاں چل رہی ہیں کہ اکٹوبر کے پہلے ہفتے کے آخر یا دوسرے ہفتے کے بگننگ کے اندر معاملات سیدھی سمت میں پہن جائیں گے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بارہا کہہ رہے ہیں کہ کونسٹیوشنل عدالت جو ہے وہ تو بننی بننی ہے تو کسی تھوٹ سے یا کسی گیارنٹی سے یا اٹلیسٹ ان کو کچھ نظر آ رہا ہو گا کہ چیزیں سالو ہو رہی ہیں تب ہی کہہ رہے ہوں گے نا تو آپ کو بریکترھو کب نظر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمنم شکریہ جی تھانکس فور ہائیونگ می دیکھیں جی پیپلز پارٹی کا سکانس رہی رہا ہے کہ جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک اسٹی سائن ہوئی تھی کہ آئینی ترمین کے ذریعے جیوریشنل ریفارمز لائے جائے تو پیپلز پارٹی جیوریشنل ریفارمز کے لیے بریکل کین ہے اور چیمی کلاوال بیٹوزہ داری صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ کنسنسز کے ساتھ اس کو پاس کروایا جائے اس کو کسی وقت بھی پاس کروایا جا سکتا ہے ویسے ہی لیکن پیپلز پارٹی کیوں کہ چاہتی ہے کہ کنسنسز ڈبلپ ہو اس میں تمام پولٹیکل پارٹیز جو ہیں انٹیوڈن جی یو آئی ایف اور جو پی ٹی آئی بھی اگر آنا چاہے تو موردن ویلکم ہم چاہتے ہیں کہ یہ ترامین جو ہے اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو کسی طریقے سے ریلیش ملتا کے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی چیز آئیسولیشن میں ہو اور جو بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں ملک میں اگر وہ ساری مجھے پر گھو جائیں تو اور زیادہ بہتر ہیں تو جو تھوڑا بہت ٹائم لگ رہا ہے وہ اسی لیے لگ رہا ہے کہ کنسنسز کی جو ہے وہ ہو سکے لیکن شاید صاحب کنسنسز کیا جے یو آئی تک محدود ہے پاکستان تحریک کے انصاف تو کہہ رہی ہے ہمیں تو ابھی ریچ آؤٹ ہی نہیں کیا کسی نے وہ تو سڑکوں پر ہے تو وہ کنسنسز تو ہمیں بنتا ہوا نظر نہیں آرہا کیا کنسنسز سے پی ٹی آئی ایکسکلودڈ ہے لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی کام ملک میں ٹھیک ہو وہ چاہتی ہے کہ صرف ان کے لیڈر کو کسی نے کسی طریقے سے فیور ملتے رہے اور باقی جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ بھلے عام پبلک جو ہے وہ اسی قرآنے کسی پر نظام میں چلتی رہے جہاں پہ لوگوں کو پرابلم ہوتے رہے اور لوگوں کو جو ہے وہ انصاف نے عمل سے کہ بیس بیس پچی سال لوگ عدالتوں میں سلتے رہے لیکن پاکستان تحریک انصاف انفورچنیٹلی یہی الزام پیپلز پارٹی پی ای ای لین پر لگاتی ہے ہاں پر لگاتی ہے بریکترو اگر کوئی کر سکتا ہے شہجیل صاحب تو وہ دردائی صاحب کو کہتے ہیں کہ he knows the art of possibility and he knows how politics works تو کیا مولانا صاحب سے آپ لوگ expect کریں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو reach out کریں کیونکہ ابھی recently کالی مولانا صاحب کی جماعت نے حکومت کی کوٹ میں بال پھینکتی ہے کہ consensus develop کرنا کیونکہ حکومت آئی نہیں ترمیم لے کر آرہی ہے حکومت کا کا تو کیا کوئی ارادہ بھی رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کیا حکومت کو جو کابینہ والی حکومت ہے ان کو منانے کی کوشش کر رہی ہے کہ پیچے کو at least reach out تو کریں تاکہ یہ تو کہا جا سکے کہ consensus develop کرنے کی کوشش کی گئی دیکھیں جی ڈرافت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی بنا ہے اور چیمیر بلال بٹو صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی تاجہ اس کسی کی طرف سے بھیاتی ہے تو اس کو بھی اس میں انکافٹ کیا جائے اور مولانا صاحب کی طرف سے سامنے آگئی شجیل محمد صاحب وہ چیز کے اوپر آکے چیزیں روک گئی ہیں تھم گئی ہیں کچھ عرصے ہم لوگوں نے بڑی لمبی بریٹ دیکھ لی ہے جیتنی ایکٹیویٹی پچھلے اس ہفتے میں یا اس ویکنڈ پہ ہو رہی تھی جب آئینی ترمین کی بات ہو رہی تھی کافی لمبی ہم نے بریٹ دیکھی کہاں آکے ماملہ اٹھا ہو رہا ہے دیفرنٹ پولٹیکل پارٹی ہیں سب کے اپنے پوائنٹ آفیوز ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہر پولٹیکل پارٹی کچھ اپنی بہتری کیلئے ہی چیزیں جاری مولانا صاحب بھی بہتری کیلئے کچھ تجاویز ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ڈیفرنٹی ان کا حق ہے اور پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے کہ کسی کو ناراض نہ کریں اور ہم سب کو ساتھ لے کر سکے گئے تو وہ تجاویز کیا ہیں شیر جیدہ ڈیفکیشن ابھی ان کی ہوئی ہے جو وہ آفیشلی جو جی ایو ایف کے کوئی سپوکس پرسن آکے بتائیں سادہ بہتر ہے ہم پہلے بات وہ بات کریں میرے خالتے وہ مناسب نہیں لیکن کچھ بات بنتے ہوئے نظر آرہی ہے آپ کو ہم امید میں ہیں اور we are very much hopeful کہ انشاءاللہ بہت جلدی breakthrough آجائے گا اور قوم کو خوش لبری ملے گی کیونکہ بلاول بھوٹو زلداری صاحب میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ وہ آئی ہی عدالت کے معاملے میں بڑے confident ہیں Charter of Democracy کا بھی وہ حصہ تھا لیکن سب سے بڑا جو اس کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ سے ایک above عدالت ہوگی simultaneous عدالت ہوگی اور تنقید پاکستان تحریک کے انصاف بلاول بھوٹو زلداری صاحب پہ ڈائریکٹ پرسنل تنقید کر رہی ہے کہ دیکھیں جی جن کے نانا نے بنایا تھا آئین وہ آئین کو خراب کرنے کے لیے آگے بڑھیں آپ اس تنقید کو کیسے دیکھتے ہیں شہر جیل صاحب پی ٹی آئی کے کام ہے تنقید کرنا لیکن بلاول بھوٹو زلداری صاحب چاہتے ہیں جو کہ شہید محترمہ بن عزیر بھوٹو صاحب کا ایک خواب تھا آئینی عدالتوں کا اور ان کا چارٹ و بھوٹو کیسے میں یہ ان کا امفیسائز تھا کہ ہر پبلک کے عوام کو جو بھی جو چیز پینڈنگ میں ان کو انصاف بھی سکے جو کانسٹیوشن کورٹ سے ہیں وہ اپنا کانسٹیوشن کام کرنا کر سکے جو سیویل کورٹ سے ہیں جو کرمیل کورٹ سے ہیں وہ اپنا عالی کام کر سکے یہ نہ ہو کہ جی سب جو ہے وہ چند لوگ جو ہے وہ پورے پاکستان کی جو ہے میٹرز جو ہے وہ پینڈنگ میں پڑے لاکھوں لوگوں کے ملینز میں لوگوں کے بیٹرز سب بھی دالتوں میں پینڈنگ میں پڑے ہوں اور عوام جو ہے وہ سڑتے رہے اور بچارے پریشانتے رہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ باقی کچھ ہو نہ ہو آئینی ترمیم کے اندر کانسٹیوشنل عدالت تو ہے ہی ہے کیونکہ اس پہ تو چہم گوئی ہیں یہ بھی جل رہی ہے کہ سکسٹی تری ایک کی کیا صورتحال ہوگی شجیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سکسٹی تری ایک کی ترمیم کے اوپر رضا مند ہے مولانا صاحب آپ کو رضا مند نظر آتے ہیں دیکھیں جی اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ سکسٹی تری اے ہے کیا آپ کے آئین میں ایک چیز کی بھی ہے جو اس طریقے سے ایک غلط فیصلہ آیا بیچ میں ایک بندیال صاحب کی عطالت میں کہ جی جب پنجاب میں نو کانفیڈنس ہوا تھا تو کہا کہ نہ ووٹ ان کا کاؤنٹ ہوگا اور وہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے لیکن دسکوالیفائی کرنا جیسیلیٹلی پولٹیکل پارٹی کے ایک لیکن اس کو ووٹ کاؤنٹ کریں مطبع آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سارے سے اڑا رہے ہیں مطبع آئین کا حلیاب بگاڑ رہے ہیں اور آئین میں جو ایک چیز موجود ہے مطبع کوئی ایک دفعہ پر آئین سر بن جائے اس کو کوئی بھی ہٹا نا سکے اور نو کانفیڈنس کو اس کو نا ہٹایا جا سکے کیونکہ ایک دعا وہ اتیاز نہیں پہنچکا تو یہ ڈکٹیٹر موڈل ہے یہ ڈیموکرٹی موڈل نہیں ڈیموکرٹی موڈل میں جو ہے ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں اور ٹرانسفارمیشنز جو ہے وہ اگر کسی حکومت کو جانا ہے نکالنا ہے تو اس کا حل واحد یہی ہے کہ آپ نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کو نکال سکتے ہو تو جو 63A ہے اس کی روح کو اصل شکل میں بحال کرنا definitely اگر ایک شخص اگر ایک دفعہ بحال کرتا تو اس کی پارٹی کو نکال بھی سکتی ہے اور اس کو نیکس ٹائم اس کو ٹکٹ بھی نہیں دے سکتی ہے اچھا شرطین صاحب کیونکہ آپ لارجر کنسنسس کی بات کر رہے ہیں بلاب البھٹو زبداری صاحب نے بھی اس کے اندر پر امپورٹن رول پلے کی ہے لارجر کنسنسس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم پر احتجاج کر رہی ہے اور سڑکوں پر ہے اور ان کی demand آپ کے سامنے ہے آپ نے خود بھی فرما دی ان کی demand اب کیا کسی طریقے سے at any point in time کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف اگر دھرنے کی طرف جاتی ہے تو وہاں پاکستان پیپلز پارٹی پھر puts their foot down کہ نہیں یہاں تو پھر military عدالتیں جو پچھلے معاملات ہو چکے ہیں اس کے حوالے سے ہونی چاہیے یعنی military عدالتوں کے حوالے سے اس آئینی ترمیم کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا معاکل پیپلز پارٹی بلکل کلیر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جب اتنی ساری constitutional courts بن جائیں گی باقی عدالتیں ہو جائیں گی تو لوگوں کو یہ شکایت بھی نہیں رہے گی دھرنے کی جہاں تک بات ہے پی ٹی آئے کی politics ہمیشہ رہی دھرنے کی فساد کی لڑائی کی مائنس میں جیسے واقعات کی انتشار کی سوشل میڈیا پر بدماشی کی وہ اپنا کام بہت جاری رکھیں گے ان سے ہم یہی امید کرتے ہیں پارلیمنٹ اور جو عدلیہ کی تصادم کا ایک ایمیج جار ہے شرجیل لینا محمد صاحب کیا یہ بھی آپ کی نظر میں constitutional حضالت بننے کے بعد ختم ہو جائے گا کیونکہ لوگ کسی بھی اداروں کے درمیان تناؤ ہو اور ہم نہیں چاہتے کہ جی پارلیمنٹ کا کچھ تناؤ عدالت سے کسی بھی ادارے سے ہو ہر آئین جو ہے وہ بہت واضح ہر ادارے کا اپنا اپنا رول ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنا اپنا رول جو ہے وہ پلے کرے شرجیل صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آئی ہے خاجہ آسف صاحب کی طرف سے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کبھی ایک کردار ہے ان کی طرف سے بھی پیچھے پیچھے وہ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا یہ بات درست ہے کیا پیپلز پارٹی کنفرم کرے گی اس بات کو کہ میاں نواز شریف صاحب کبھی ایک کردار ہے آئینیہ تنمیم کو آگے لے کر بڑھنے میں نہیں مجھے اس کا علم نہیں کوئی سوپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کیا پیچھے اور اگر آپ کو کیا زرداری صاحب کانٹیک میں ہیں کچھ اس حوالے سے باتیں گے میاں نواز شریف صاحب ساکتا پیزیدنٹ آسف صاحب زرداری صاحب ملک کے واحد سا سردان ہے جو کہ ہر پارٹی سے ہر شخص سے بات کرتے ہیں چیزوں نے باچی سے دروازے کبھی کسی کے لئے بن نہیں کیے کبھی کبھی کسی کے لئے کبھی کسی کے لئے کبھی 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 کبھی